دوستو نمسکار میں ہوں برحسپت کمار پانڈے اور اس سمیں میں موجود ہوں سینہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سہاروں میں نبس کر کے گاؤں اپسی کا جنہوں نے نیڑنے لیا اور گاؤں اپسی کے بعد انہوں نے اپنے باپ دالاؤں کی جو پراتم طریقے سے کھیتی چلی آ رہی تھی اس کو آدھونک طریقے سے کرنے کا نیڑنے لیا اور آج بستی منڈل سہیت وہ پورے پردیس میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں وہاں باغوانی اور اناج والی فرسنوں کی کھیتی کرتے آ رہے ہیں اور جانیں گے ان سے کیسے انہوں نے کھیتی میں سفلتا پائی اور ابھی انہوں نے اپنے ایک ساتھی جوان کے ساتھ مل کر کے دودھ کا بیوسائی شروع کیا ہے اور اس جو دودھ کی گروتہ ہے وہ میں پچھلے ایک ہفتے سے اس دودھ کا پریوار سہیت یوجر ہوں اور میں گارانٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں کی سدھتہ کے معاملے میں دودھ جو دودھیے آتے ہیں جو پیکیجنگ کا دودھ آتا ہے اس سے کئی گناہ سدھ ہے کیونکہ یہاں لوگوں میں بشواس قائم کرنے کے لیے اس دودھ کی گروتہ کو جو میجرنگ مسین ہے اس کے جدیے لوگوں کے گھروں پر ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں ان کے دودھ میں جیرو پرسط پانی کی ماترہ ہوتی یعنی پانی کی ایک بھی بودھ ان کے دودھ میں نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے ان تمام دودھیوں دوارہ سپلائی کے جانے والے دودھوں کا بھی پریشڑ کیا ہے جس میں پچیس سے لے کر کے پچاس پرسط تک پانی پایا گیا ہے اور فیٹ کی ماترہ بھی کافی کم پائی گئی ہے تو میں خود بتاؤں اس سے اچھا ہے کہ ان سے ہی جانوں اور ان کا ہی پریشے کروں ہمارے ساتھ میں ہیں امیت پرکرم ترپاٹھی جی اور آپ بستی بستی جلے کے سلٹوگوہ گپالپور بکاسخن کے رہنے والے ہیں جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بکاسخن مکھیالے سے تھوڑی دوری پر جس کو منوا گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو کیلی کے لحلہاتی ہوئی پسل ملے گی تو چلیے ہم مکاتب ہوتے ہیں امیت بکرم سلٹوگوہ سے ہوں میں ایک سرویسمن ہوں اور اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کالانمک کی کھیتی اپنا خود اور کئی کسانوں کو جو ہے بڑے پیمانے پر کرواتے ہیں اور جو ہے ان کو اس سال ہم نے لگ بک دھائی کنٹل جو ہے کالانمک کا بی نیشترک پروائیڈ کیا اور کیلے کھیتے بھی ہم کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ جو ہے اگر ہم دودھوالے بات پرانک والے جاننے کی ابھی اس کے پہلے آپ کالانمک کی تھیتی نہیں پیچھے دو تین ورشوں سے کر رہے ہیں اور آپ نے جیسا پہلے بھی بات چیت میں بتایا تھا کہ آپ کے کالانمک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گھر سے ہی پوری نئی اپاتی گھر سے ہی لوگ خرید کر لے جاتے ہیں اور آم چاول کے پیچھا اس کا ریٹ کیا ہے اور کیسے لوگ سمپر کر کے گھر سے خرید کر لے جاتے ہیں جی ابھی جو کالانمک کی گلوکتہ کے بارے میں آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ مکھے روپ سے اروما اور اس کے جو قوالٹی کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا چاول ہے جو سگر میں بھی جو پیچھنٹ ریگر سگر کا پیچھنٹ ہے اس چاول کو بھی کھا سکتا ہے اور یہ بیگیانیکوں کے دوارہ جو ہے ٹیسٹڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو رہی بات کھیتی کی تو یہ جو ہم کالانمک ڈیولپ کرتے ہیں ہمارے یہاں اس کا آرڈر نہیں پورا ہو پاتا ہے ہم نے پچھلے سال جو ہے ڈلی دہرادون اور لہنو میں اس کی پوری سپلائی کیا اور جو پرائز تھا وہ ہم نے جو کیا لگ بھگ ایک سو پچیس اوپے کے جی میرے باؤٹ ہم نے پورا سیل کیا ہے اس کا مطلب ہے جو گرنے والا بیلٹ برستی کا رہا ہے آپ گرنے کے پیچھا گرنے کے جو کرسک ہیں ان سے تین سے چار گناہ زیادہ منافع دھان کی کھیتی سے کالانمک کی جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ ڈیمانڈ نہیں پوری کر پا رہے ہیں لوگوں کی کیونکہ آپ کی دھان کی جو ساول کی کوالٹی ہے تو یہ جو گرنے کی اچھا گر گرنے کا بیلٹ مانا جاتا رہا ہے گرنے میں مشکل سے پچیس سے تیس جار پرتبیگے کی جو ہے پرافٹ کل آتی ہے جس میں لاغت کو نکال دیا جا تو ساڑھے بارہ تیرہ جار سال میں منافع ہوتا ہے تبکہ ایسے چار سے پانچ مہینے میں آپ اس سے دو سے تین گناہ زیادہ منافع کماتے ہیں تو کیسے کیلے کے کھیتی کالانمک کی کھیتی کرتے ہوئے آپ دکھ دبیو ساہے کی طرف آپ نے راستہ اکتیار کیا اور آپ کی جو کوالٹی ہے کوالٹی چیکنگ کا طریقہ ہے پیکیجنگ کا طریقہ ہے کیا ہم چاہیں گے ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیے سب سے پہلے جو آپ دو یواؤن جس نے دیش کی سیوہ کی اور دیش کی سیوہ کرنے کے بعد اب لوگوں کی سیوہ میں آپ آ گئے ہیں کیونکہ آج خادیان میں ملاوٹ سب سے بڑی سمجھچہ ہے اور لوگوں کے سہت کے ساتھ لوگ کھروار کر رہے ہیں ایسے میں سدھتا کے ساتھ باجار میں پیر رکھنا اور کمپلیشن اس کمپلیشن کے دور میں پیر رکھنا بہت بڑی بات ہے تو لوگوں کے سہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیسے ایک خیال آیا جی جو خیال آیا پچھلے دنوں ہم نے ایک نیوز پیپر میں نامی گرامی نیوز پیپر تھا اس میں پڑھا کہ جو ہے تین میں سے دو لوگ جو ایسے ہیں جو ڈیٹرجن ٹیوپ جو ہے دودھ پی رہے ہیں اچھا دوسرے چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ہم نے دیکھا جو اپنا خود کا میرا نبھا ہے کہ جو دودھ یہ ہیں اونے پونے دام پر جو ہے کسانوں سے دودھ لیتے ہیں اور لا کر کے اس کو بجار میں لاؤڈ کر کے بیٹھتے ہیں اور بدنام کی کسانوں کو کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ کانسپٹ اچھا ہے اگر اس میں سدھ گلوکتا والا دودھ کچھ جگہ پر پہنچایا جائے تو اس سے کسانوں کو بھی لاب دیا جا سکتا ہے اور ایک مطلب جو پرسودھان سے کسانوں کا جو دشتکونڈ ہٹ رہا ہے اس میں سپورٹیو ہو سکتے ہیں اور اس کے پرتی ان کو ہم جاگروپ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ تین میں سے دو میں نے بھی اس قبر کو پڑھا تھا ایک بہت بڑا دیش کا اگبار ہے اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے بھی کئی بار پیکٹ کے دودھ لیا ہے تو اب آپ اپنے ساتھی سینہ کے جوان کے ساتھ اس بیوسائے میں اتر چکے ہیں تو کس طریقے کس دھتا کی گارنٹی کے ساتھ آپ جو آپ کنجیور ہیں جو بھوکتا ہے ہم ان کو دودھ کرا رہے ہیں جی جو مکھ روپ سے ہمارے جو مطر ہیں سری دھرمند کمال پانڈے جی وہ ابھی سمیہ آپ کو یہاں نہیں مل پائیں گے کیونکہ وہ آل لے گی اپنے کام پر جا چکے ہیں کیونکہ وہ پورا مارکٹ ہو ہی دیکھ رہے ہیں پیچھے سے سپورٹیو ہم ہیں ان کے محط سے کلیکٹ کروا کے لانا دینا یا سیمپلنگ کرنا یہ سب ہم مطلب ہماری جمعہ داری ہے تو دوسری چیز یہ جو کوئی گربڑی نہ ہو تو وہاں پہ ہم اپنے جو مسین ہے اس سے چیک کر کے دودھ کسانوں سے لیتے ہیں ساتھ میں جب لاتے ہیں تو سیمپل ایک بار ٹوٹل آل اوبر سیمپل لیتے ہیں اور اس کے اوپران تو جو ہے دودھ کو پائکنگ کر کے جو بوٹل میں کانچ کی بوٹل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسی بوٹل ہے اچھا اس پر کچھ رکھا بھی ہوا ہے جوان جوان جو کسان ایک ہزار ایمل دیسی کاؤ ملک یعنی آپ بوفیلو اور کاؤ ملک دونوں اس میں ہم جو ہمارا کاؤنسٹ ہے بوفیلو کا جو ملک وہ بھی آپ کو ملے گا دیسی گایا دو چہیے تو وہ بھی ملے گا آپ کو اور جو فیجیان گایا ہیں اگر مطلب جو جرسی بولا جاتا ہے آم بھاسا میں چھتری بھاسا میں تو اس کا بھی دودھ آپ کو جیسا کہ دھرمین پانڈے جی اور آپ نے شروعات کو کیا ہے اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کتنے بجے آپ اٹھ جاتے ہوں گے کسانوں سے کلیکشن کرنے کے لیے اور پھر مسین بھی ساتھ لے کر جانا پڑتا ہوگا کیونکہ آپ کو پالٹی چیکن کرنی پڑتی ہے تو یہ بھاگ دوروالی جو جندگی ہے سینہ سے کیسے ہی تر ہے یا سینہ سے آسان ہے دیکھ یہ ایسا ہے کہ وہ لگ بھگ اکوال ہی ہے کیونکہ لگ بھگ سالے تین بجے وہاں بھی اٹھتے تھے وہی دن چاہے ہم یہاں پہ اپنا اپنائے ہوئے ہیں سالے تین بجے یہاں پہ بھی بھی اٹھ جاتے ہیں اس لیے اس ماملے ہم کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کہ کلیکشن میں جانا ہے کیسے کرنا ہے اچھا وہاں پہ بھی ہم نے اپنے سپورٹیپ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کسانوں کو ہم جاگروپ کیے ہیں تو وہ لوگ بہت اگریسیب ہیں بہت خوش ہیں ہمارے کسان جو مطلب ہم سے جڑے ہیں دیرے دیرے وہ سویم کال کر کے تاکہ ہمارا بھی مطلب کسانوں کا بھی بڑھوٹری ہو سکے جو کسانوں کا جڑاو آپ کے ساتھ آپ کے طرف آکرشن ہے اچانک ہی ہو گیا دوسرے دودھیوں سے جو دوسری کلیکٹ کرتے ہیں ان کے میں اور آپ میں کیا احسان تر آگیا کسان آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں کسان کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمنٹ بہت کم دیتے ہیں ان کو پیسہ پر لیٹر دودھیے دیتے ہیں دوسرا ان کا ناپ ٹھیک نہیں ہے دوسرا سب سے بڑا کاران ہے کہ وہ بدنامی بھی کرتے ہیں پیسہ ان کو ٹائم سے نہیں دیتے ہیں یہ تمام سمجھے ان کے ساتھ آتی ہے اس لیے جو مطلب کسان ہے وہ بھی کسان کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ مطلب اس کا جو ہے چاہے وہ کھیتی سے ریلیٹڈ ہو جتنے بھی کام ہے وہ ایک ساتھ ایک بینر کے تلے ہو سکے تو جیسا کہ ہمارا جائے جوان جائے کسان مطلب جو کانچپٹ ہم نے رکھا ہوا ہے جائے جوان جائے کسان کا وہ اسی لیے ہے اور ایک ہم نے اپنا ہولوگرام بھی یہ بھی مطلب بنایا ہے کہ سدھتا مطلب جو ہے کی جو کسان ہے ہمارا وہ ہمارے ساتھ جوڑے اور کھیتی کسانی سے ریلیٹڈ جتنا کام ہے اس کو ایک برنرک کے تلے لے کر کے اس کے جو ہے آئے میں بڑھوتری کی جا سکے چلیے آپ سدھتا کی بار 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 بات کر رہے ہیں اور میں نے بھی اس کو چکھا ہے اور یوزر بھی بن چکا ہوں اور اسی کی وجہ سے خیال بھی آیا کہ آپ سے بات چیت کی جائے اور آپ کی جو ایک پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کیونکہ سدھتا سب سے اہم ہے صحت کے لیے اور لوگوں تک بھی آپ کے پروڈکٹ پہ پہنچ ہو تو کئیسے سدھتا کی چیکنگ کرتے ہیں اور ایک پرانسس کیا ہوتا ہے ہمارے درسکوں کو بھی دکھائیں جس سے درسک بھی جان پائیں کہ آپ کے جو کھالٹی ہے جائے جوان کسان دیکھیں سامنے بھی لگا ہے اور یہ جو بے گے سر اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے اس کے بارے ہی اوزر چکنگ کی بات پرے ہیں اس میں جو ہم پورٹل ہے پہک ہو کر کے اس بے گ میں پہک ہو کر کے اور پھر جو مطلب یہاں ہمارے کار کرتا ہے سپورٹی میں ساتھی ہیں وہ اس بے گ میں رہ کر کے کشٹمر تک جاتے ہیں ان کو اچھا اس میں کھانے بھی بنے ہوں گے اس میں دیکھئے اس وقت سے کھانے بنائے گئے ہیں تاکہ بوٹل آپس میں لڑکے کے ٹوٹے نہ اچھا سر ایک خالی بوٹل جو لگے ہوئے اس کا سفائی کیسے ہوتی ہے اس کے بارے ہمیں جان لیں کہ اس کی سفائی کیسے ہوتی ہے اس کو مطلب مکینکل سفائی ہے جو پیچھے سائل میں مصینوں سے سفائی کرتے ہیں اور اس کے اپران تو جو ہے یہاں لاتا ہے سکھا کر کے اس کے بعد اس میں فیلنگ کیا جاتا ہے تو مطلب اس کی سفائی کی بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو یہاں پر بوٹل رکھا ہوا ہے بوٹل کے طرف چاہیں گے ایک بار فوکس کیا جائے تو جو بوٹل رکھا ہوا آپ یہاں پر ایسے کھولے میں رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی سفائی جب ہوتی ہے جب یہ کنجیومر کے یہاں بوکتاؤں کے ہاں سے واپس آتا ہے چونکہ ہوم ڈیلیوری کا پرسر سے ہوم ڈیلیوری کی جاتی ہے اور پھر دوسرے دن جب دوسرا وٹل سپلائی میں جاتا ہے تو اس کو واپس لیا جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس کو مسینوں کے دورہ سفائی کیا جاتا ہے جسے اس میں کسی طرح کے بیکٹیریہ کسی طرح کے کیٹانو وائرس فنگس نہ رہیں جسے یعنی صحت کا خاص خیال آپ کے اس ملک پروڈکٹ میں رکھا جاتا ہے یعنی وہ بھوکتا آپ کا فوکس بھی دو ہے تو چلیے بات کر رہا تھا کہ اس کی کوالٹی چیکنگ کی تو ہونے کے بعد کیسے پھر پیکیجنگ کرتے ہیں میں نے سنایا کہ آپ نے مسینے بھی لگا رکھی ہیں چونکہ باریس ہوا ہے اس لیے ادھر نہیں جا با رہے ہیں اس پران کے طرف لیکن آپ ہاتھ سے ہی کر کے دکھائیے کہ باقی کیسے آپ کوالٹی انسیور کرتے ہیں اس کو چاہیں گے بتائیں سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہمارا کسٹومر کا بشواس ہے وہ ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے جو فوکس ہے کہ اگر کسٹومر سنتوشت ہے تب تو مطلب سارا ہمارا مطلب پریشترم جو ہے سفال ہے تو اس کے لئے آپ ہمیں کال کر کے یا ہمارے مطر جو ہے سری دھرمین کمار پانڈے جی ان کو کال کر کے سیدھے آ سکتے ہیں جو نمبر ہے سری دھرمین کمار پانڈے جی کا وہ 9532 ڈیرے بولیے لوگ جس سے ویڈیو دیکھنے کے لئے نوڈ کر پائیں اور ڈیمانڈ ڈیمانڈ ابھی جا رہی ہے اس کو بتائی اور سہار میکن چھتروں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی اس کو بتائی جسے لوگ سپلائی کے لئے یعنی ڈیمانڈ کر پائیں اور ہم ڈیلیوری آپ دے پائیں ہم ڈیلیوری کے لئے پورے برستی میں پوسیس کر رہے ہیں اور ابھی سٹی میں سٹی میں سٹی میں ہے ہماری سربیس اور یہ مطلب آپ کا بھنگاوہ ہو گیا سیویل لائن ہو گیا جو ہے ادھر پھر آواز بکاس ہو گیا اس طریقے سے لگ بھگ ہم ایریہ دیرے دیرے پورا پرانی بستی ہو گیا یہ دیرے دیرے نمبر آپ بتا دیجئے درسکوں کو جس سے نمبر مضلب ہنکر ہیں تو جو نمبر ہے ہمارا نمبر ہے 73 55 37 9750 جو ہمارا نمبر ہے وہ 73 55 97 57 57 ہمارا نمبر ہے اور ہمارے جو مطر ہیں उनका جو ہمارے پارٹنر ہیں उनका جو نمبر ہے 95 32 99 67 49 एक بار ہم ہندی میں بھی بتا دے رہے ہیں 95 22 99 67 14 इस نمبر پہ کال کر کے آپ पहले आप استعمال कीजिए फिर विश्वाज कीजिए फिर आईए फिर देखिए कि और कंपरीजन कीजिए औरों से आप ये मत देखिए एक दिन में आप एक महिना लीजिए हमसे आदा आदा लीटर और फिर देखिए कि हमारे क्वालिटी में और उसके क्वालिटी में अंतर क्या आए या आप गारंटी भी ले रहे हैं अमित बिक्रम तरपाठी जी तो जो दरसक हैं अगर आप इनके दूद को टेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपने दूदिये के जो आप अपने दूदिये से दूद लेते हैं उसके सेंपलिंग भी आप करा सकते हैं उसमें कितनी मिलावट हो सकती है اس کی بھی جہاں چاپ کر دیں گے تو ایک بار جیسا کہ امید بکرم تپاٹھی جی کہا رہے ہیں کہ ایک بار آپ استعمال کریے پھر بسواث کریے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ سینہ بسواث کا نام ہے اور جو دونوں جوانوں نے شروعات کیا ہے وہ سینہ سے جڑے رہے ہیں اور دیش کی وہ لمبے سمیت سیوا کرنے کے بعد اب آپ لوگوں کی سیوا کے لیے آئے ہیں تو چلی ہم چلتے ہیں ٹیسٹنگ کی طرف اور قوالٹی چیکنگ دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ قوالٹی چیکنگ سے آپ کو بسواث ہو جائے گا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہوا نہیں ہوا 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 ہی نہیں بلکہ جمینی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کے بلگوتے آپ لوگوں کے صحت کو بنائے رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کیسے قوالٹی چیکنگ ہوتی ہے سر سب کے بارے بتا دیئے ہیں پہلے یہاں پر کئی ماشینیں رکھیں ہیں بوٹل لکھا ہوا سب کے بارے میں آپ جانکاری دیں جسے درسک بھی جو آپ کا پروسیسنگ کا طریقہ ہے ملک پروسیسنگ کا طریقہ ہے اس کو جان پائیں اور پھر جو بشوشنیتہ کی بات ہو رہی ہے وہ بشوشنیتہ آپ لوگوں میں بنا پائیں تو سب سے پہلے ہمارا مکسر مکسین ہے یہ کیا کرتے ہیں جیسے دوہ جب ہم لیتے ہیں چاہیے مکسر مکسین ہے ہاں تو اس میں جیسے دیکھیں ابھی یہ جو دھوڑ دھوڑ یہاں سے جیسے جو آیا ہوگا ہے کرکے اس میں ہم سیمپل اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس مسین میں لگائیں گے اس کو جو ہے اس کو سٹیم کریں گے ہم پہلے کتنے سیکنڈ تک یہ ٹونٹی ون سیکنڈ تک جو ہے اس کو اس کو جو ہے اس میں مکس کرے گی مکس کرنے کے بعد پھر اس میں ڈالا جائے گا جیسے ابھی ہم نے جو سیمپل لیا ہے وہ بفیلو کا لیا ہے بفیلو مل کا تو یہ مطلب اس پر اسے میں ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اس کو جو ہے ہم اس کو ملک ایک لنائزر موشین میں جس کو تو بفیلو کا آپ سٹنگ کسے کرتے ہیں دیکھئے ملک کارتا ہے اس میں سکرین جو ہے فرکچیٹ کر رہی ہے اس میں نہیں آرہا میں فوکس بری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جو سکرین ہے اس کے سکرین پر سو نہیں کر رہا ہے لیکن تب بھی میں آپ کو اس کا سکرین ساٹ اس کا فوٹوگراؤف میں آپ کو اسکرین پر دکھانے کی کوشش کروں گا تو اس میں مکس ملک فیلو ملک اور کاؤ ملک لکھا ہوا ہے اور دیکھئے کیسے یہ پروسس ہوتا ہے ملک اس میں ہم نے لوڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم جو ہے اس میں انٹر کریں گے یہ پورا اس کا پورا جو ہے میزیرین کر کر کے کر کے دکھا دے گا آپ کو اچھا یہ ٹیمپریچر کس چیز کے لیے لگا ہے یہ ملک ٹیمپریچر ہے کہ جو ابھی ملک آیا اس میں اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے 22.9 بہتگی ہے جیسے موسم ابھی تھندہ باریس کا موسم ہے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے تھوڑا سا تو اسے کوئی مطلب نیٹمپریچر تو مطلب اچھا ہے جتنا مطلب تھنڈا رہے گا اتنا ٹھیک ہے دودھ کے لئے کیونکہ دودھ خراب ہونے کا چانس نہیں ہے اس کی بڑھے جاتی ہے اب یہ دیکھئے اب ہمارا جو دودھ آیا ہوا ہے اس کا فیلو کا اس میں جو ہے وہ تو 6.3% ہے پروٹین 3% ہے اور جو ہے جو سوڈیم ہے 8.3% ہے لیکٹو 4.5% ہے ڈینہ سی ٹی مطلب ہی ہوتا ہے جو ملک سکھایا جائے گا تو کتنا پرسنٹ اس میں ملے گا تو 26.4% ہے اسیل 0.7% ہے اور اپنی جو ہے 0.567 ہے اور واتر 00 ہے یعنی پانی کی جو ملاؤٹ ہے پوری طریقے سے اس میں نہیں کی گئی ہے اور یہ پوری طریقے سے سدھ دودھ ہے فیٹ کی بھی ماترہ اچھی ہے تو میں اس کا پکس بھی ابھی لوں گا کیونکہ میرے سکرین پر یہ سو نہیں کر رہا ہے اور جو آپ دعویٰ کرتے ہیں واسٹکتہ کے دھراتل پر وہی وہی ساری چیزیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہی اس کا پکس لوں جس سے لوگوں کو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچائی بھی پتا چل پائے اور جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں اگر ایک ہفتے تک آپ دودھ لیتے ہیں اور اس کا جو اوپر کا ملک ہے اس کو نکال کر کے آپ رکھتے ہیں تو آپ ہفتے میں مجھے لگتا ہے کہ پانسو گرام سدھگی اس سے کلٹ کر سکتے ہیں تو آپ گھی بھی کلٹ کر سکتے ہیں دودھ بھی سدھ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی تو ایک بار بہت بند کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے ابھی جو میں نے بات کی ہے اس میں پھائٹ سکس پوائنٹ تری ہے اور وارٹر جیو پوائنٹ جیو ہے اور اس میں ابھی بھی شیفت دودھ کا پہلو یعنی میں اس کے دودھ کا سیمپر لگا ہوا ہے اور یہاں پر میں اور ہی کلٹر میں دیکھا رہا ہوں ایدوہ آپ دیکھ رہی ہے پانی کی ماطرہ پوئی طریقے سے ہیсудھتے ہوئے یہ بھی کوئی بڑاوٹ نہیں کے لئے یہ ربائٹ بھی اگر چیزر تر ماطر میں ہے یعنی آپ یہ کسپی ماطر میں ہے یہ کلٹر میں آپ کی ترکی کر سکتے ہیں تو ایک بارسٹر تر کے بارے کہ ہوں گے پیکجنگ کا طریقہ ہے جس کے پلانٹ بگل میں لگا ہوا ہے جہاں پیکجنگ میں دورہ ہوتا ہے لیکن چونکہ باری سٹیج ہو رہا ہے یہ باہر وہاں تک بھیگنے کا چانس ہے تو یہاں پر آپ کو میں ایک مینولی کرتے ہوئے دکھا رہا ہوں کہ کیسے دودھ کی پیکیجنگ ہوتی ہے اور یہ دودھ بوٹلوں میں پیک کیا جاتا ہے مسینوں سے بوتل کو سٹلائز کیا جاتا ہے ساپ سپائی کی جاتی ہے اس کو بیکٹیریا رہیت کیا جاتا ہے وائلس رہیت کیا جاتا ہے فنگس رہیت کیا جاتا ہے اور یہ گائے کا دودھ پیک ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس پر اس کی پیکنگ کی جائے گی کیا لگایا جائے گا اس پر تو مسینوں سے پر اس کیا جاتا ہوگا نہیں خفے کھولے میں ایجی رہے تاکہ بچہ بھی کھو سکتے کوئی بھی ایجی ایسا ایتنا ٹائپ ہو گیا تو یہ ابھی لیک نہیں کرے گا اس کی کوالٹی ہے اب یہ دیکھیں بلکل اٹھا کر دیں لیکن لیک نہیں ہوگا اب اس سے کیا ہوگا کہ بچہ ہو کوئی آرام سے اس کو جو ہے کھو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ تھے امید بکرم تپاٹھی جی اور ابھی انہوں نے حالے ہی میں دیسی گائے بھینس اور فریجین یعنی جرسی گائے کے دودھ کی بیوستائی کے شروعات کی ہے اور سدھتا کی گارنٹی کے ساتھ انہوں نے شروعات کیا ہے اور ہوم ڈیلیوری آپ گھروں تک پہنچانے کا بھی کام کر رہے ہیں آپ کو کہیں پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی بھی آپ کو سک ہو تو آپ جو کوالٹی چکر مسین ہے اس کو اپنے سامنے بھلا کر کے اور اس کی کوالٹی چکیں بھی کرا سکتے ہیں اور میں چاہوں گا ایک بار پونہ آپ دونوں نمبر کاغذ پر لکھ لیجئے ہندی اور انگریجی میں اور ہمارے درسکوں کو بتائیے جیسے جو بھی آپ کے دودھ کو کرے کرنا چاہتے ہیں جو کنجیومر آپ کے دودھ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے سمپر کر پائیں اور کر پائیں تو دوستوں آپ جیسے سینہ کے ساتھ آنکھ مود کر بشواز کرتے ہیں کر سکتے ہیں ویسے ان سینہ کے جوانوں کے پروڈکٹ پر بھی آنکھ مود کر بشواز کریے کیونکہ یہاں سودھتتہ کے گارنٹی لے جا رہی ہے کسی طرح کوئی ملاؤٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ سہت کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہے اور آپ کو ابھی امیت بیترم ٹپاٹھی جی اپنے پارٹنر سری دھرمین پانڈے جی کا نمبر اور اپنا نمبر ہندی اور انگریجی میں بتائیں گے بھی جس سے اسے آپ سمپر کر پائیں اور ساتھ ہی میں اگر آپ جی آئی ٹیگنگ والا یعنی جیوگرافک انڈیکیشن والا بھاگولی پہچان والے کالانمک سگندھت چاول کو کرے کرنا چاہتے ہیں کے لے کی انت ورائیٹیوں کو کرے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ امید بکرم ترپاٹھی جیسے سمپر کر کر سکتے ہیں اور آپ کا جو چاول ہے وہ لکھنو دلی ہریانہ کئی جگہوں پر پیکیج ہو کر جاتا ہے اور جو آن لائن پورٹل ہیں جو امیجان اور فرپکار جیسی آن لائن ای کامر پورٹل سے ان سے کئی گنا سستہ ہے اور وہاں پر تین سو سے چار سو روپے پت کے جی کالا نمک چاول بکتا ہے اور اس سے کئی گنا سستہ ہے اور اس کے لیے بھی سمپر کریں تو چاہیں کہ امید بکرم ترپاٹھی جی اپنا اپنے پارٹنر کا نمبر بتائیں جس سے کنجیومر آپ سے کنیکٹ ہو پائیں ہمارا نمبر ہے وہ 7355 37 97 50 73 55 37 97 50 99 67 49 95 32 99 66 14 اس نمبر پہ کال کر کے آپ ایک بار اپنا خود آپ ٹیسٹ کیجئے اور آپ کو فرق پتا چل جائے گا کہ ہماری quality میں اور جو دودھے چاہے مارکٹ والا ہے یا اور کہیں سے جہاں سے آپ لے رہے دونوں کے quality میں جمینی آسمان کا انتر ملے گا ایک اس کے لئے دھنیباد جائے اور میں ہوں برحسپت کمار پانڈے آپ دیکھتے رہیے گاؤں گا تھا ایسے ویڈیو کے ساتھ پھر حاجر ہوں گے نمسکار